موسیقی 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 اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے فارغ کی تھا آپ فارغ ہی رہے ہیں شروع سے؟ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا مغربہ لیا ہے وہ دیتے ہیں کھانے کے لیے کسی چیز کی کم ہی نہیں ہے اچھا والی صاحب کیا کرتے ہیں؟ والی صاحب میرے رشکے بنائے ہوئے انہوں نے رشکے دیاری پہ دیئے ہوئے کتنے؟ تین تین رکشے دیاری پہ دیئے ہوئے؟ اور آپ کوئی رکشہ بھی نہیں چلایا آپ نے؟ کبھی کبھی چلایا جاتا تھا تین رکشہ چلایا جاتا ہے آپ کے؟ آنی اچھا تو دوست ہیں آپ لوگ سب پاس؟ آنی سب دوست ہیں آپ آئیں گے کیبل والی بھائی سب؟ آپ دوست ہیں جی سب؟ جی سب آپ کے باس بھی کوئی بچے کام کرتے ہیں ان میں سے؟ نہیں آپ اکیلے ہیں غلطی ہوگی مانے ہیں؟ غلطی تو ہوئی ہے یہاں سب سے ہوئی ہے نہیں چاہیے تھا نا؟ وہاں نہیں چاہیے تقراصے ہونا نہیں چاہیے تھا نا؟ تو думаю کہ شرمندگی نہیں ہے؟ شرمندگی تو کچھ کیا ہے کسی سی fraudریب شرمندگی وہ ہوتی ہے جو غلطی سے کیا ہو وہ غلطی تو سب سے ہوئی ہے م Locary شرمندگی نہیں ہے؟ شرمندگی اسے بعض کی شرمندگی نہیں ہے توپی گینگ جو ہے وہ شرمندہ نہیں اپنے کیے پہ توپی گینگ точно ہوں نے بنا دیا توپی گینگ تو تھا ہی نہیں مارے نام ہے نام سے لوگ جانتے تھے توپی گینگ تو یہ جب بھا گئی ہیں ٹوپی گینگ ٹوپی گینگ پتہ نہیں کیا ٹوپی گینگ کو بنا رہی ہے سب ٹوپیاں پہنتے تھے یا آپ سب ٹوپیاں پہنتے تھے دھمکاتے تھے جا کے کوئی سر اٹھاتا تھا آپ کے خلاف تو آپ لوگ اس کو دھمکا دیتے تھے تو اپنے ایف آئی آری درج نہیں ہونے دی میں تو حیران ہوں کہ شادرہ میں اس قسم کے لوگ موجود ہیں آپ تو ایف آئی آری درج جال ہے تو آپ لائیں کو پر کس پال میں کم بھی دھمکائے ہیں آپ کو تو کوئی شرمندگی نہیں ہے سلاحوں کے پیچھے آپ کھڑے میں آپ کا مستقبل خطرے میں پانچ بچے آپ کے پرورش سے محلوم ہو چکے ہیں آپ کو نہ بچوں کی یاد ہے آپ کو والدین کا خیال ہے آپ نے بچوں پہ پیار آ رہا ہے آپ صرف کھڑے سلاحوں کے پیچھے اور آپ ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا گیا کوئی بات نہیں شرمندگی نہیں ہے بھائی سب کا خیال ہے کیا خواہ خیال ہے آپ خسر ہیں مسکر آ رہے ہیں مسکر آنے میں نے آپ کو پہلے بھی پتایا رونے سے کچھ ہوگا رونے سے یہ شوڑ دیں گے تو بھائی سب پہ پتا چلنا چاہیے آپ کو ایسے ہیں کہ جیسے ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا بس ٹھیک ہے جیسے آپ چندی کو ختم کر کے بڑے خوش ہیں ایریہ میں آپ لوگوں کے کنفلکٹ چلنا تھا نا دونوں کا گلت کا ہے آپ کو اس سے اچھا آپ سب ہی بتا دیں پھر چندی دوست نہیں تھا آپ کا مولیدار تھا دوستی تلا نہیں تھا مولیدار تھا دوست نہیں تھا اور نہ آپ لوگ نے دوست کی اس کے ساتھ ایسا ہی ہے نا چندی کو جانتے تھے مولیدار تھا آتے جاہتے سلام دعا تھی تو آپ کے خیال میں دوسرے کو جو مارا وہ ٹھیک وہ بھی ٹھیک کیا بھائی جانتے نہیں ہیں مہن سے تو اس کا کیا کیوں گا نہیں تو آپ کے دوستوں نے مارا نا مارے دوست نہیں ہے وہ وہ آپ کے دوست نہیں ہے آپ ساڑ گئے ان کے بھائی نہیں ہے لائیں اس کو موہ پہ کون کہتا ہے کہ وہ مارا دوستہ جس نے اسے مارا ہے کوئی ناظرین ان کے چہروں پہ آپ لوگوں کو شرمندگی، افسردگی، ندامت، پشتاوہ کچھ نہیں ملے گا یہاں پہ چہرے دیکھیں ان لوگوں کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک قتل میں معاونت کی ہے اور جنہوں نے ایک ایسا جرم کیا ہے جس کو دفعہ تین سو دو کہا جاتا ہے اور انسانیت کے پورے قتل کے مترادف ہے آپ آگے ہیں میں آپ چہرے دکھا لیں اور یہ کتنا مطلب حکم مان رہے ہیں کتنے فرما بردار من رہے ہیں آپ بھی آجائیں پیچھے کھڑے میں بڑے فخر سے یہ لوگ کھڑے میں اور چاروں سلاکھوں کے پیچھے ہیں لیکن کوئی شرمندگی آپ ان کے چہرے پہ دکھا دیں مجھے کسی قسم کا پشتاوہ آپ کو اگر نظر آ جائے تو مجھے دکھا دیں اس قسم کے لوگ ہماری سوسائیٹی میں موجود ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں یہ تین لوگ ایک ہی جگہ پہ کام کرتے ہیں اور اسی ایک پروپرٹی کے بزنس سے جو ہے وہ کھا رہے ہیں بقول ان کے اور اس شخص کو تو اپنے پروپرٹی کا نام نہیں آتا جہاں پہ کام کرتا ہے کیا نام ہے بھئی فاؤنڈیشن بتا رہا بکس فاؤنڈیشن اور فاؤنڈیشن کسی پروپرٹی کا میں نے آج تک نام نہیں سنا اور یہاں پہ کوئی ہے بھی نہیں یہ اس قسم کے لوگ ہیں اور اس معاشرے میں جنم لینے والے یہ لوگ ٹوپی گینگ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور انہوں نے چندی کا خون کیا گو کے چندی پر بھی کچھ الزامات ہیں اور اس کی بھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کر دیں یا معمولی جھگڑا تو اس کی جان لے لیں ناظرین شادرہ میں جو کارروائی کرتی تھی گینگ ٹوپی گینگ اور ان گینگز کو پکڑنے کے حوالے سے خصوصاً ڈی آئی جی آپریشنز کے سی سی پیو لاہور کے حکمات آئی جی صاحب کے حکمات جو ہیں ان کو خاطر میں لاتے ہوئے ان پر اقدامات کرتے ہوئے شادرہ پولیس نے ان کو گرفتار کیا متعدد کاروائیاں بھی انہوں نے کی دہشت کی علامت بھی سمجھی جاتی تھی چودری اصد حساق صاحب جو کہ ڈی ایس پی شادرہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری صاحب اسلام علیکم جو سب بڑی کامیاب کارروائی کی ہے گو کہ مطلب کافی دکت بھی آئی ہوگی مشکلات بھی آئی ہوگی اس کو ٹریس آؤٹ بھی کیا ہوگا ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا ہوگا لیکن اب آپ کی گرفت میں انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس کی جاری ہے ایسی گینگز کو گرفتار کرنے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس گینگ کو گرفتاری میں کیا دکت پیش آئی بسیکری یہ جو گینگ تھا اس میں دیما آصف بلی یہ لوگ جو تھے بڑے کرمینلز تھے اور پرانا یہ ارکاڑی آفتہ بھی ہیں صاحب کا ارکاڑی آفتہ ہے اس کے علاوہ انہوں نے ٹاؤن کے اریا میں کافی مناپلی اس طرح سے کنائی ہوئی تھی کہ غریب لوگ ان کے ڈر کی ویسے بولتے نہیں تھے اور منشیاض روشی لوگوں سے پیسے وصول کرنا اور اس طرح سے لوگوں کو تنگ کرنا اور فائرنگ کرنا یہ ان کے کام تھے لوگ اپنی شرافت کی ویسے غربت کی ویسے ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے شکایت نہیں کرتے تھے اب جب دیشنڈی جب انہوں نے مدصر چندی کو قتل کیا ہے تو اس میں پھر ہم نے ان کا پیچھا شروع کیا ہے تو یہ کوئی سات لوگ تھے جو ان کے لئے ہم پھر مختلف جگہ پر ریٹ کرتے رہے ان کے موبائلز کے ڈیٹے دیتے رہے موبائلز یہ چینڈ کرتے تھے اور لوکیشن بھی چینڈ کرتے تھے یہ ایک جگہ کسی جگہ یہ ٹیک کے نہیں رہ رہے تھے لازم میں انہوں نے پھر ریٹ کیا ہم نے ان کے پہلے دو بندے پکڑے ہیں پھر ساتھ ہی ان کے نشاندی پھر ہم نے ایک اور جگہ ایک ریٹ کیا زیرا شہوبرہ کی حدود میں وہاں بگایدہ پھر پولیس پر فائرنگ گئی تو وہ اللہ کی شکر ہے کہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا پھر ہم نے رات و رات ان کے تمام ممران کو ٹریرس کر کے مختلف جگہوں سے مختلف شہروں سے اس کے لئے ہم فیصلہ باد میں ریٹ کی ہم نے شہوبرہ کی مطلب جہاں جہاں پتا چلتا تھا جہاں جہاں لوکیٹ ہوتے تھے مام آجاتے تھے لیکن یہ ہر دوسرے دن کی لوکیشن چین کرتے تھے کسی ایک جگہ ٹیک کے اندھی رہ رہے تھے جس کی وجہ سے ہمیں ان پر کافی محنت کرنی پڑی اور اللہ کے شکر ہے کہ پھر یہ سارا گینگ ان میں سر یہ گینگ جو وہ ریکارڈ یافت ہے پہلے بھی ریکارڈ موجود ہے ان لوگوں ان کے صاحب کا مقدمات تھے کچھ لیکن اس میں جو کہ لڑائی جگڑے کے مقدم مداری صلاح کر رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زمان زمان تو تو یہ شادرہ کے علاوہ بھی دیگر مقامات پہ جا کے ڈکیٹی کرتے تھے یہ ابھی اس سرکارڈ ہم چیک کروا رہے ہیں مزید جو کہ ہمارے پاس ابھی سرکارڈ نہیں ملتا ہے لیکن ہمارے پاس جو قدمات رکارڈ میں موجود ہیں وہ آن رکارڈ ہمارے پاس ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ لوکیشن ٹریس آؤٹ کرتے تھے اس کے بعد ہم لیٹ کرتے تھے تو تمام ڈپارٹمنٹس مکمل تعاون میں پولیس کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں جی بلکل ہمیں جب جب ضرور پڑی ہے لوکیشنز کی ہمیں تعاون ملایا اور ہم اس میں کامیاب بھی رہے ہیں لیکن یہ جو کہ بری شارٹ مائنڈ لوگ تھے یہ پھر ایک جگہ ٹک کی نہیں رہتے تھے جہاں موبائل اسمال کیا پھر وہ وہاں سے لوکیشن چین کر جاتے تھے ابھی سات لوگ آپ کی گرفت میں دو لوگ کہتے ہیں ابھی بھی باقی ہیں دو بگیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ان کے برک ہم نے کر لیا ہے انشاءاللہ جلدی مین اکیوزڈ آپ کے گرفت میں جی مین ہمارے پاس ہے اچھا سر اسلا کوئی برامد وغیرہ جو ہے وہ ان سے ہوا ظاہر ہے آپ نے کہا کہ جب ریڈ کیا تو اس کے بعد انہیں فائرنگ وغیرہ کی بیسیکلی اس میں جیسے کہ انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی وہاں پہ کچھ اور دشمندار جن کے گاؤں میں دشمنی تھی ان کے پاس انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی تو ان کے جو انہیں یہ تھا کہ رات کے وقت اچانک پولیس آگئی اور ریڈ ہوئی تو انہوں نے ایک دم فائرنگ گا فی طرح جن نے ویریفی کر لیا تو وہ ان کے جو دشمنی کی ان کے اپنے قتل ہوئے تھے انہوں نے پھر اس پر معذرت کی کہ ہمیں ان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ قتل کر کے باقے ہوئی ہمیں کسی اور مجھے سے اپنے دہرے بیٹھا رہا ہے اچھا ان کے رابطے دیگر گینگز کے ساتھ بھی ہیں جی بالکل جو کریمی جو ہوتے ہیں جب یہ لوگ جیلوں میں جاتے ہیں تو پھر مختلف لوگوں سے ان کے رابطے ہو جاتے ہیں اس طرقے سے پھر جب یہ باگتے ہیں تو پھر یہ مختلف شارہ میں مختلف لوگوں کے پاس جا کے ٹھائرتے ہیں تو کوئی بھی شریف آدمی یہ لوگوں کو ٹھائرانے کو تیار نہیں ہوتا زیارہ جناہم پیشہ لوگوں کے جناہم پیشہ لوگوں سے رابطے تو ہوتے ہیں تو یہ جو ملک چندی ہے سر یہ ملک چندی بھی کہتے ہیں کہ وارداتوں میں منبس رہا ہے اور وہ بھی ایک دہشت کی علامت تھا جی بالکل بیسیکلی تو آپس میں یہ پہلے ایک ہی کے انکھ تھا ان کے آپس میں دوستی تھی پھر کسی وجہ سے ان کے آپس میں اختلافات ہوئے پھر یہ بات قتل داکھ موچی اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ معمولی جھگڑا تھا یا کسی دکاندار کے ساتھ ان کا اختلاف تھا اصل اختلاف ان کا کوئی اور ہے دیگر معاملات ہیں ان کے آپس کے بھی اختلافات پہلے سے چال رہے تھے تو ملک چندی جو ہے وہ اس کے وہ سرغنہ رہا ہے اس گینگ کا وہ ان کے ساتھی تھے یا آپس میں دوستے ساتھی تھے ملکے کام کرتے تھے اچھا سر ان ایسے لوگوں کی سپورٹ یا پشت پناہی کیا ہوتی ہے کیا کرمینلز کا اتنا سٹرونگ نیٹورک ہے کہ ان کو اصلاح بھی مل جائے ان کو اس کے علاوہ کچھ لیوریج بھی مل جائے وہ قانون کو بھی اتنا سمجھتے ہیں کچھ لوگ ان کی سپورٹ میں بھی آ جائیں ایسے نہیں ہوتا سپورٹ بیسیکلی جب یہ کرمینلز دیکھتے ہیں کہ پیسوں کے ضرور پڑتی ہے پھر یہ چھوٹی موٹی وارداتیں شروع کر دیتے ہیں یا منشیات فروشی کرتے ہیں جس یہ پھر پیسہ بناتے ہیں پھر اپنے لئے یہ ویپنز بغیرہ سریتے ہیں اور وہ اپنے افراجات پورے کرتے ہیں اچھا صاحب شادرہ کافی مشکل دیویجن ہے خصوصاً کہ لاہور کے اس میں بات کی جائیں تو یہاں پر آپ پہ بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ نے سارے معاملات جائے وہ دیکھنے ہیں کیوں اتنی مشکل اس کو دیویجن سمجھا جاتا ہے کیوں اس میں وارداتیں جائیں اللہ کے شکر ہے پہلی تو میں اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ میں جب سے یہاں ہوں اللہ کے شکر ہے کہ میرے کوئی ایسا ہوا نہیں ہے جو ٹریس نہ ہوا ہو میرے ہوتے ہوئے جو مرڈر ہوا یہ بھی ہم نے پکڑ لی اس کے بعد ایک اور مرڈر ہوا ہے عثمان کا وہ بھی ہم نے ملزمان پکڑ لی ہے اس کے علاوہ ہم نے ابھی چند دن پہلے اٹھائیس کلو ہم نے چرس اور پانچ کلو افیم پکڑ لی ہے بہت بڑا ہے گینگ تھا جو پورے پنجاب میں سپلائی کر رہا تھا منشاعت وہ پشاور سے لا گئی آتھو کے ساپ سے بیچے تھے وہ ہم نے پکڑا ہے اللہ کا شکر ہے اس کے علاوہ تھوڑے دن پہلے چاسلہ کی ڈکریٹی تھی وہ بھی ہم نے بہتر گینڈوں کے اندر تیسرے دن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو ٹریس کر لی ہے ملزمان پکڑ لی ہے اور ان سے وہ ہم نے نگدی برامت کی تمام چیزیں لے گئے تھے وہ تمام چیزیں برامت کر کے ہم نے مالکان کے حوالے کی ہیں اس کے علاوہ پشلے ماہ میں میں نے پانچ گینگ جو پکڑے ہیں اور اس لحاظ سے میں یہ اللہ کا بڑا شکر کا ظاہر ہوں کہ اللہ نے میری بذہت کی یعنی آپ کے ہوتے ہوئے شادرہ کے لوگ فکر نہ کریں گے اگر کال بھی ہوگی ون فائب پہ بھی ہوگی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے فضل سے صبح یونیفارم پہندہ تو رات ایک دو بجے تک میں یونیفارم ہوتا ہوں یہ آپ کے ایسے جو مسلسل گشت پہ رہتے ہیں اکثر تھانے بھی نظر نہیں آتے ہیں جی بالکل یہ ہوتا ہے کبھی گشت پہ ہوتے ہیں اور کبھی پھر کوئی ایسی ڈیوٹی پڑھ جاتی ہے یا کوئی میٹنگ آ جاتی ہے جانا پڑھتا ہے اوورال ہماری تھانے کے دونوں گاڑیاں جو ہے وہ 24 آور راؤنڈ دکھلا گشت کرتی ہے دی آئی جو آپریشنز کے کیا اقامات ہے سی سی پیو لاو کے خصوصا ان گینگ کے یا اس قسم کے مافیاز کو قابو کرنے کے لیے دی آئی جی صاحب سی سی پیو صاحب وہ مختلف حقات میں میٹنگز کرتے رہتے ہیں کل بھی انہوں نے کرائم میٹنگ کی ہے سی سی پیو صاحب نے اس والے سے ہمیں بریفنگ دیتے رہتے ہیں ہدایات ان کی طرف سے تیریری اور زبانی بھی ملتی رہتی ہیں کہ 24 گھنٹے ہماری جو ہے اویلیبیلٹی ہونی چاہی ہے جو ہی ونفر کی کال ہو ویڈن نو ٹائم پولیس رشت کرے اس قلعہ وڈالفنس کارڈ جن کا آپ ذکر کیا کہ آپ ٹریس آؤٹ کر لیتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں ملتے ہیں ظاہر ہے کہ دیگر اداروں کی بھی ذمہ دارییں بنتی ہیں مقاتب فکر کے علماء کی ذمہ دارییں بنتی ہیں مختلف لوگوں کی مولداروں کی کمیونٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کرائم کو ہونے سے پہلے پہلے اس کو ٹیکل کرے یا ہونے نہ دیں اس کے بعد پولیس کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر مقاتب فکر کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے سوسائیٹی کے دیگر پینرز کو بھی دیکھیں دی بات یہ ہے کہ ہر شہر اگر اپنی ذمہ داری کا احساس کرے تو بار پولیس کی مدد کرے تو کبھی سارا کرائم جو ہوتا نہیں ہونے سے پہلے رک جاتا ہے یا پھر وہ ٹریس ہو جاتا ہے اگر تمام شہر اس بات کا احساس کرے کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دن اپنے علاقے میں اویرنس ہو جو قرائدر نہیں آرہے ان پر نظر ہو جو نئے لوگ آکے رہ رہے ہیں ٹھہر رہے ہیں کسی کے پاس آتے ہیں ملتے جوتے ہیں مشکوک نظر آتے ہیں پولیس کو اطلاع کریں تاکہ ہم ان کو چیک کر سکیں تو ایسے مشکوک افراد جن کو ہم ٹھہر نہیں دیں گے اپنے علاقے میں یہاں فوراں ہم چیک کر لیں گے تو وہاں پر واردات نہیں ہوگی اچھا عوام کی کیا ذمہ داری بنتی آخری سوال آپ سے میرے اور عوام کو کیا کہنے چاہیں گے کیا آپ کو عوام کمپلین کر سکتی آ کے بلا جھجک بلا رکتو جی بالکل میں صبح سے شام تک اپنے افس میں موجود ہوں کیا اور ڈیوڈی نہ ہو تو کوئی بھی شخص میرے پاس آئے کمپلین کرے میں ضرور اس کی پوری مدد کروں گا اور کرتا بھی ہوں اور شیریف جی ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی اپنے میرے سے ہی سمجھے ہم ان کے بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم پوری طرح تاون کرنے کو تیار ہے وہ بھی ہم سے تاون کر رہے اور جرائم کو ختم کرنے میں ماری مدد کر رہے ہیں